بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ تعالیبات السلام علیکم میں ہوں سید مسیم عباس امید ہے کہ آپ خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیبات کو شکریہ لکھے عزیز طلبہ تعالیبات آپ کو معلوم ہے کہ ہم اٹو کی شامل قصہ نام کی جناب کے حصہ وزر وزر برے جس کے پہلے شیئر کا بسرائی طلبہ یہ ہے ہستی اپنی حباب کسی ہے اس کو پڑھ رہے تھے جس میں بزرشتہ روز ہم نے تشویر کے بارے میں اور ساندھ تشویر ایک مقبہ میں دوبارہ بتا رہتا ہوں تاکہ زید نجیر لہے تشویر خرمی محسانی ہو جائے آپ تشویر کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حوپی یا خرمی بیان کرنے کے لئے کسی ایسی چیز کی مثال دینا جس میں حوپی اور خرمی زیادہ بیانا دیو ساندھ نے کسی بھی شیر یا غزر کو اس قدر اسام الفاظ پر مفہوم میں ادا کرنا کہ اس سے زیادہ اسام افاظ سے بیان نہ کیا تا سکتا ہے عزیز ساندھ پر مفہوم میں شیر پراتا پہلان اس غزر کا ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سیرات کسی ہے دنیا کی زندگی ایک بلبلے کی طرح آرزی ہے اور دنیا کی شام شکر دھوکے کے سیرات کچھ نہیں ہے دوسرا میں شیر پراتا نازم کی اس کے لگ کی کیا کہیے پنکھری محبوب کے ہوتوں کی نزادت کا کیا کہنا وہ تو ملا کی پتی کی طرح نرم نازم ہے عزیز دربہ طالبہ آج ہم اس غزر کا شیر نمبر تین پڑھیں گے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اس کے بعد ہم شیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر مفہوم کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد دشریف ہو گئی اور نحوالہ جانبی ساتھ میں بتائے دن گیا چشنے دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی عقاد خواب کسی ہے اس میں ایک بات ذہن نشید کرنی جئے کہ یہ لفظ اس ہے اس نہیں یعنی اس سے برات دنیا کے بات والی زندگی جو انسان دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بات والی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے طرح چشنے دل 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 کی آمن اللہ 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 نے انسان دو طرح کی آنکھ لی ہے ایک وہ آنکھ جو ماتے کے نیچے ہیں اور ایک اللہ اللہ نے انسان کو دل کی آنکھ دی ہے ماتے کی آنکھ اور دل کی آنکھ میں فرقی ہے کہ ماتے کی آنکھ سے انسان کسی بھی چیز کو دیکھ سکتا ہے دل کی آنکھ سے انسان اس کے بارے میں دور و فکر کر سکتا ہے مثال کے طور پر میرے سانے یہ وائی برمہ ماتے کی آنکھ سے میں اس وائی برمہ دیکھ رہا ہوں لیکن یہ وائی برمہ بنا کیسے کس لیے لگایا گیا کیا اس کے لگانے کا انداز ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ تمام سوالات کے جوابات انسان کو دل سے معلوم ہوگے اور جو چیز انسان کے دل کی آنکھیں بھی نہ بتا بائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی کا اعترام کیا ہے دوبارہ پھر سنو لیں ماتھے کی آنکھوں کو کہتے ہیں بسارت اور دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بسیرت تو دل کی آنکھوں سے انسان غور و فکر تبتا لیں آلم اس کا مطلب ہے دنیا جہان یا اور یہاں کی اوقات حیثیت یہ تو مشکل اور خاص کے مانی ہی سی کی طرح یہ پہلے مدل دکھر ہے چشمے دیتے دیتے یا آل دکھئی یا 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 اوقات حیثیت اسے نوڑ کریں اب ہم یہ پہل سنجھیں گے شاید کہتے ہیں چشمے دل کھول اس بھی آنک پر اپنے دل کی آنکھیں اپنے دل کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھو اس دنیا کی حیثیت ایک خواب کی طرح ہے یہ کی اوقار یعنی اس دنیا کی حیثیت خواب کسی ہیں ایک خواب کی طرح ہے اس کا محوم ہم یوں کریں گے چشمے دل کھول اس بھی آنک پر یہاں کی اوقات خواب کسی ہے دل کی آنکھ سے اگر آخرت کے بارے میں دور و فکر کیا جائے تو دنیا کی زندگی ایک خواب کے زیوار اچھ نہیں ہے دوبارہ اگر دن کی آنکھوں سے غور و فکر کیا جائے آخرت کی زندگی پر تو دنیا کی زندگی ایک خواب کے زیوار کچھ نہیں ہے عزیز سنوہ طالبات مشکل فاظ کے معنی بھی انہیں دیکھ دی شیئر بھی سمجھ بھی پڑ لیا اب ہم بڑھتے ہیں اس شیئر کی تشریح کی طرف شایر کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں صرف ایک بار آتا ہے اور اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اسے دنیا کی صورتی ہی اچھی لگتی ہے دنیا میں ایسے دن لگتا ہے کہ اس کا دنیا سے جانے کو دی نہیں کر ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی دنیا میں ہی رہی اور قیامت تک اسے بہت نہ رہی حالکہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اصل میں آخرت کی زندگی کے لئے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا دنیا تو آخرت کی تیاری کے لئے ہے آپ یوں سمجھئے کہ دنیا امتحان دا ہے اور کرنے کی جگہ ہے یعنی آخرت امتحان کا ہے اور دنیا اس امتحان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا مزرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے وہ ہی کچھ انسان کو دنیا آخرت میں ملے گا شاید کہتے یہ کہ اگر دنیا 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 کی حصیت ایک خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے عزیز ضرور تعریبات اگر اس بات کو سمجھنا ہوں دنیا کی حصیت کیسی ہے تو آپ اپنی مازی کی زندگی پر اور حکر کی تھی مازی کی زندگی مازی بائیت کی طرف نہ جائیں مازی کاری کو دیکھیں آپ کل کا دن دیکھ یا آج کا رزشت دن دیکھ دیکھ آپ ایسے معصول صدا جیسے کوئی خواب دیکھا اور زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے جیسے برف پانی میں برف دھوک میں بگتی ہے اسی طرح دنیا کی زندگی انسان کی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے شاید کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس دنیا کی حسیت ایک خواب کسی ہے یعنی کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا ایک خواب کی طرح زندگی گزر جائے گی لیکن ایک پہتری انسان جانے کے لیے اُزار جس کو شاید نے کہا ہے بائے ادامی کے بغد مر یا سانت ہوا خواب تھا جو اس کے دیکھا جو سنا افسان تھا بائے ادامی ہائے افسوس عربی زمان کے اندر بائے کا لفظ تقریف کے وقت پولا کرتے جیسے اردو میں کوئی تقریف مہنچے جو کہتے ہائے اسی تقریف تو کہتے ہیں بائے نادانی کے بیوار کوفی یعنی افسوس کے بیوار کوفی یہ ہے کہ وقت وقت ہمیں یہ بات پتا چلا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسان یعنی جو کچھ بھی انسان دنیا میں دیکھا وہ ایک افسان سنا کمانی اور ایک خواب کی طرح گزر رہا ہے اور گزر جائے کیونکہ انسان دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جو ہے اس کو شاید نے کہا آدم کے اوج کی لازم ہے فکر حصی ہے آدم کہتے ہیں آخرت آدم کے سپر کی ہمیں دنیا کے اندر زندگی میں فکر کرنے چاہیے جاہتی زندگی کو کہتے ہیں ہمیں آخرت کے سپر کی زندگی میں فکر کرنے چاہیے کیونکہ اس سپر میں نہ کوئی شہر نہ کوئی بیار کو کہتے ہیں وہاں نہ کوئی بطر لگ عزیز طرف وطالبات یہ پہلے دوسرے شیف کی طرف شاید کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت تک استراغ کسی ہے در دروازہ چوکٹ یہ نوڑ کرنی دیئے در مات کے لئے در دروازہ اس طرح بے قراری بے چیندے بے قراری بے چیندے یہ دو مشکل الفاظ ہیں یہ سبور کرنی دیئے دوبارہ پر اسمات کرنی شیر کو سمجھنی دیئے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں میں بار بار اپنے محبوب کی چوکٹ پہ جاتا ہوں حالت اب استراغ کسی ہے اب طبیعت میں بیچیندیسی آگئے ہیں مفوظ سمات کرنی دیئے میں اپنے محبوب کے در پہ بار بار جاتا ہوں اب طبیعت میں بے قراری سی آ چکی ہے یہ محبوب بھی ٹھیک ہے اور آپ یہ محبوب بھی کرسکتے ہیں کہ طبیعت میں بے چیندیسی ہے اسی لئے محبوب کے درگے چکر کاٹ رہا ہے دونوں محبوب ٹھیک ہیں اب بڑھتے ہیں تشریح کی طرف اس کو حقیقی معاملوں میں بھی لیا جا سکتا ہے مجازی معاملوں میں بھی لیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم حقیقی معاملوں میں لیتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بار بار اپنے سب کو جھکاتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا موتی حاصل ہو جائے لیکن وہ اتمناء وہ سبون مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا دراصل انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے شاید ان اپنے دل سے اس سیاہی کو ذکر الہی کے ذریعے ختم کر رہے ہیں اور ابھی رضا الہی کا حصول صحیح طریقے سے شاید کو نہیں ہو رہا شاید کہتے ہیں کہ بار بار قبیلیت بے چین ہوتی ہے اور میں بار بار علاقی میں بار بار جھکتا ہوں اور ویسے بھی انسان کا دل جب بے چین ہو جائے تو اتمناء حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پرنے کے لیے انشان چھوڑایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون بتا ہے تو شاید سجدوں میں نماز میں قرآن پاک کی تلافت کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں لیکن بے چینی ختم نہیں ہو رہی سکون نہیں میں رہا شاید کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنی محبوب یعنی خدا تعالیٰ کی بارکہ میں جھکتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے کیوں بیان چنا ہے کبھی اے حقیقت متضیر نظر آ رباسِ بجاز میں شاید کہتے ہیں کہ اے ایسے خدا کبھی رباسِ بجاز میں نظر آ یعنی ایسی ایسے طریقے سے نظر آ کہ میرے ان آنکھیں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سجدیں تڑک رہی ہیں جبیرے نیاز ہیں جبیر کہتے ہیں پیشانیاں شاید کہتے ہیں کہ میرے ہزاروں پیشانیاں تو زمین پر لگتی ہیں آزاروں سجدیں اس بات پر اندوار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نظر آ رہے ہیں اگر اس کو مجازی معامل میں نہیں آ جائے تو اس کا مطلب یوں بتا ہے کہ شاید محبوب کا وسط چاہتا ہے اور محبوب کو ہمیشہ بے رکی کا اضحان کیتا ہے شاید کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کے در کے چکر کارتا ہوں محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن محبوب سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں بھی رہا شاید کہتے ہیں کہ میں نے بڑی تبدو بھی ہے بڑی کوشش کی ہے لیکن محبوب بے رکی کا اظہار کرتا ہے شاید کہتے ہیں کہ کاش محبوب میرے سامنے آئے اور میں اپنی ماتھی کی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار کر سکتے ہیں جس کو شاید نے کہا ہے تیر موچی ہر مہامی مجھے دن سے دار چکنا کبھی اس سے بات چکنا کبھی اس سے بات چکنا یعنی شاید یہ چین ہے محبوب سے ملاقات نہیں ہو لگی پوچھا کہتے ہیں گلی کی شاید محبوب کی گلی کے بار بار دن بعد چکر کٹ لگی ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں محبوب کے بارے میں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں لیکن محبوب کا دیدار میں اثر نہیں آتا تو اسیسٹرکوہ طالبات ہم نے دونوں اشار کو پڑھ لیا ہے تشریح آپ نے سماعت کر لی ہے اسے اپنی کوپیوں کی زیند بنا لی جائے نوٹ بک پر لکھ لی جائے تاکہ امتحانات کے اندر یہ آگے آپ کے ٹیسٹوں میں تیاری کرنے کے اندر پر پر مشکل پیش نہ رہے تو ہم نے شیف نمبر ایک پڑھا شیف نمبر شیف نمبر تین پرام شیف نمبر چار آسکرہ ہے جبکہ شیف نمبر ایک اور دو ہم پڑھے پڑھ چکے تھے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ پس موسیقی